فیوچر کہتے ہیں دائمی خوشیوں کے لیے جس میں کوئی وبال نہ ہو کوئی جسم کا زبال نہ ہو وہ بہار ہو جس پر کبھی خزانہ ہے یہی ہے نا ہر بندہ یہی جاتا ہے تو وہ تو آخرت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْدٍ فَلَا رَا عَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ کہتا ہے جب اس سے پوچھا جائے گا نا کہ تو کتنا عرصہ رہا دنیا میں کہہ گا ایک دن یا دن کا کچھ یہ قرآن کہتا ہے نا تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے علاستے میں بڑی سخت بدو آ رہی تھی ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا تو آپ اس کے پاس جا کر صحابہ سے فرماتے ہیں اس کو کون خریدے گا آپ چونگے کہ اتنی گندی چیز بدو اس میں آ رہی ہے تو اس کو تو کوئی مول بیرسے تو دور کی بات ہے کوئی اس کے پاس کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتا یہ میں کوئی کہانی کیسا نہیں سنا رہا جینبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ صحیح حدیثیں ہیں شاید اس سے میری اور آپ کی عصرہ ہو جائیں ان باتوں سے فرمایا کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی دیتا آپ فرمایا کتنی کراہت آئی ہے تمہیں اس سے دنیا اللہ کے ندی کس سے بھی بکتا ہے جس کے لئے میں اپنی دائمی زندگی کو برباد کر رہا ہوں موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم موت کو کتنا دور دیکھتے ہو کہنے لگے یار صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آئے ہیں پتہ نہیں گھر جانا کے نہیں آپ نے فرمایا اتنا دور کتنا دور موت کو دیکھ رہے ہو میں تو موت کو ناک کے قریب دیکھتا ہوں ایک سانچ گئی پتہ نہیں بھائی ہے کی نہیں آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقین آداب النار کتنی کتنی دعائیں ہیں بڑی کتابیں ہیں لیکن اس دعا کو سید الدعا بولا گیا کہ اللہ میری دنیا بھی اچھی کارتے ہو تو خالی دنیا کے چکروں میں میں آخرت کو بھول جاؤں تو میری دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے ایک تار سے کپی لائٹ نہیں چلی نیگٹیو پر پوزیٹیو سے ہوتا ہے سسٹم سارا گھاس بھی نہیں اکتی جب تک اس کا پیر نہ ہو یہ سینس کہتی ہے تو اللہ کہتا ہے میں نے کوئی جھوڑا بغیر کسی چیز کا جھوڑے کے بغیر نہیں پیدا کیا تو بات سمجھ نہیں کیا بیٹا فیچر ہمارا بنے گا دنیا کو اچھی انداز سے گزاریں گے تو دنیا کے لیے مجھے اللہ نے ایک سسٹم دیا ہے خرار پر میرے لئے ایک شاگلت ہیں وہ مجھ پر کتاب لکھ رہی ہیں بڑی مشہاللہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے ان کی زندگی میں امان میں انہیں بڑے کوئسٹن میرے لئے اتیار کی ہوئے تھے کافی عرصے بعد آئیں تو انہوں نے مجھ سے جو کوئسٹن کیے تو وہ حیران ہوتی جا رہی تھی کہ یہ تو سینس کہتی ہے یہ تو یہ کہتی ہے میں نے بولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا ہے سینس کے تو نظریات بدلتے رہتے ہیں سینس پہلے کہتی تھی زمین گول ہے زمین ساکت ہے ایسا تھا نا آئے دن اس کے نظریات جیسے سے جربات ہوتے رہتے ہیں بدلت رہتے ہیں ٹھیک قرآن ایک ایسا اللہ کا توفہ ہے کہ جو اس میں آگیا کیا پر تک وہی ہوگا اس میں کوئی ہر دور میں وہ ایسے لگتا ہے کہ اس دور کے لیے نہ دل گا لیکن مجھے قرآن سے اتنا دور کر دیا گیا اس کی تعلیم کو اتنا بیک وڑ کہہ دیا گیا کہ جو اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہاں جو اس کی طرف آتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ بیک وڑ قسم کے لوگ ہیں ان کو کیا پتہ ہے یہ کیا سسٹم کو جانتے ہیں کہتے ہیں اللہ کو ہیں اگر کسی کو تفیق ہو جاتی ہے سجدان رکوع کی تو کہتا ہے کس کو ہے سبحانہ ربی یا العالی کس کو پاک کون ہے عالی تو تعلیم کو کہتا ہے جو گوروں سے جو جہودیوں عیسائیوں سے سیکھتے ہیں اس کو کہتا ہے عالی تعلیم کے لیے گیا ہوا ہے تو جو اس کی تعلیم کو حنصل کرتے ہیں وہ ہے بیک وڑ قسم کے لوگ جاہل لوگ ناؤس بلہ کہنا پھر ہر چیز کا ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے بال ہے نا بال اس میں اگر پوری ہوا ہو جتنی زور سے ماریں گے دیوار کے ساتھ اتنی زور سے واپس آئے گی جو ہوای پھس پھس ہی ہو تو بال جتنی مردی زور سے مارا وہ بین گر جائے گی ہمارے اندر ہے ہی کچھ ہمارے عمل کا رد عمل ہے ہی نہیں ہے نا تب یہ بال پھینکتے تو ہیں دعائیں مانگتے ہیں قبولی نہیں ہوتی علاج کراتے ہیں شفاہی نہیں ہوتی دن بدن بیمارییں بڑھ رہی ہیں تکلیفیں بڑھ رہی ہیں صدقہ بھی دیتا ہوں تو وہ بھی بغیر سمجھے کہ یہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ صدقہ کرو اور کہتا بھی ہے کالا بکرہ کبھی اس سے پوچھو کچھٹا کیوں نہیں یہ کالے کپڑے لے کرو ایک سوال ہے نا سفید کیوں نہیں رنگ پر بہت ہیں ہمارے اندر چھوڑا ہی نہیں گیا کہ ہم سوال کر سکیں حالانکہ اسلام کے اندر اسلام نے امیر المومنین کے سامنے ایک بددو کو اجازت دیا کہ وہ اس کو سرعام کھڑے ہو کے پوچھ سکتا ہے کیا ہے عمر تم نے یہ کرتا کہاں سے لیا جبکہ وہ جو کپڑا تمہیں ملا تھا وہ ہم سب کو اتنا اتنا ملا ہمارا تو جوڑا بنا ہی نہیں کپڑا بنا ہی نہیں تو تیرا کیسے بن گیا ہے نا ہے جوڑا پوچھ سکتے تمہیں کسی پولیس آرے سے پوچھ گیا دکھا اے تیرے کو گڑی کی تو آئی ہے تو تیرے سارا پولیس آئی سپائی ہیں ہے نا کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا تو انہوں نے کیا کہا پکڑاو ہے گستاہ ہمارواج میرے کو پوچھنا پیان تیری اتنی جورت اس نے بولا اس کا جواب عبداللہ دیں گے اپنے بیٹے کی تلوشارہ کیا عبداللہ کھرے ہوتے ہیں کہتے ہیں اتنا ہی کپڑا جتنا اببہ کو ملا اتنا ہی مجھے ملا تھا نہ اببہ کا کچھ بنتا رہا نہ میرا میں نے اپنا کپڑا اببہ کو دے دیا تاکہ ان کا بن جائے میرا دکھنا بنے تب جا کر یہ میرا کرتا بنا ہے ہے جورت کسی میں چاہے شاہی خاندان ہوں چاہے عرب والے ہوں پوچھ کے دکھاؤ بڑے پیارے مذہب کو تم لوگوں نے بنایا ہے مگر اس سے رنگ نہیں چڑھنے دے رہے ہیں کافر کو پتہ ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ جس دن اس پر رنگ چڑھ گیا اسلام کا اللہ کہتے ہیں نا سی بغت اللہ اس سے بہتر کون سا رنگ ہے ومن اخ سنو اس سے بہتر کون سا رنگ ہے اللہ کا رنگ ہے جب اللہ کا رنگ مومنوں پر چڑھ جائے گا نا بوکھے ننگے اللہ کی قسم سوپر طاقتوں کو یہ زیر کر لیں گے ایک صحابیہ رکانہ ہے غالبنوں کا نام وہ بہت بڑا خوجی تھا بہت ایکسپرڈ تھا جب مکہ والوں کو پتہ چلا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں ملنے ریب پتہ نہیں کون سے راستے سے گئے ہیں آپ کو اطلاع مل گی جب ہجرت کا موقع تھا تو وہ بڑا لبردست خوجی تھا اس کی بھی خدمات لی تو وہ جھومتا جھومتا کھورا کہتے ہیں اس کو وہ نہیں خوجی خوجی کا جو کام ہے وہ پہنچ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ تھوڑا سا دور تھا تو وہاں سے وہ وار کرنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دھنس گیا زمین کے اندر دھنس گیا تھا بھی وہ فہموالا اس نے کہا یہ بندہ کوئی شریعت ہے یہاں کوئی کھپنے میں لیتا نہ کوئی دلدل ہے نہ کوئی نرم مٹی ہے نہ کچھ ہے تو گھوڑا میرا کانگی اس کی پھنس نہیں پی آواز دیتا ہے آپ رکھتے ہیں تو وہ صحابی کا نام پتن راکان ہے نہ میرے دین سے اللہ ابھی مجھے جانا ہے سراکہ رضی اللہ تعالی جزاکم اللہ خیران حضرت سراکہ رضی اللہ تعالی اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے ہیں آپ سے نے فرمایا سراکہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرہ پرویز کے کنگن دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ بوکھے اس وقت دور سے ڈام نہیں کسرہ پرویز کون؟ ایران اس وقت سوپر طاقت جیسے روم سوپر طاقت تھی ایران بھی اس وقت تو کسرہ پرویز کے کنگن بات چاہ مرے بغیر کنگن نہیں اتارتا یہ بات چاہوں کی نشانیتی جو ان کی تاج ہوتے ہیں جو کنگن ہوتے ہیں کہتا ہے یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تمہاری پر کچھ نہیں گوڑی کی آلت دیکھو اپنے معاملہ چھپتے پھرتے ہو تو کسرہ پرویز فتح؟ اگر تم اپنے معاملے میں سچے ہو تو مجھے لکھ دو آپ لکھتاں تو نہیں جانتے تھے وہاں سے ایک ہڈی ڈھوڑی ہڈی کے اوپر لکھ دیا کہ تیرے ہاتھ ہمیں کسرہ پرویز کنگن باہر کیا فرلہ نے اس کو ایمان دیا ایک وقت آیا عمر رضی اللہ کے دور میں جب کسرہ فتح ہوا عمر رضی اللہ کو یہ بات یاد تھی انہوں نے پھر جب مالِ غنیمت آیا ایران سے تو وہ کنگن بھی آئے تو پھر سراکہ کو بلایا عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا سراکہ؟ ادھر ہو تجھے میں پرویز کے کنگن پہنا ہوں کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقایا تھا موسیقا